ناظرین اس وقت ہم پہنچے عمیر آباد بروک کے ایک خوبصورت مقام پر اس کا نام ہے یہاں کے مقامی زبان میں اس کو شیرنڈ سپنگ کہتے ہیں تو بہت خوبصورت جگہ ہے بہت سنا تھا اس کے بالے میں آج آ کے دیکھا تو بڑا اچھا لگا اور ہم یہاں پر آئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں اس سے آپ نازہ لگا سکتے ہیں ہم کتنے تھک چکے ہیں بہت زیادہ ہم نے مضافات تھے کہ کم سے کم چار گھنٹہ ہم بیس کے ہم سے ابھی چلا ہے آج تو باقی اور تقریباً تین سے سارے تین گھنٹے کا سفر ہے جیل تک پہنچنے کے لئے یہاں پر شیرنڈ سپنگ پر ہمیں ایک بہت خوبصورت جو ایک چیز ملا ہے قدرتی یہاں پر ایک مشہوم ہے آپ اس کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں بہت ہی نایاب چیز ہے بلکل آپ لوگوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا یہ جو لوگ یہاں پر پکا کے کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پروٹین ہے اور اس میں جو امراض سے لڑنے کے لئے اس میں بہت زیادہ جو اس میں موثر ہے امراض کے جو لڑائی میں یہ لوگوں کے جو انسانی جسم میں اگر کوئی بڑا مرس ہو تو یہ بہت سارے امراض ہیں ایسے جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا شاید میرے ذہن میں نہیں ہے وہ امراض سے لڑنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر آکے ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایسی جڑی بوٹھی اور ایسے جو قدرتی جو یہاں پر جو دوائیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ تعداد میں ہمیں نظر آیا اگر حکومت وقت اور جو زلی انتظامیہ ہے وہ ان چیزوں پر اگر تھوڑی سی توجہ دے ان پر ان کی انفرسٹرکچر اگر یہاں پر راستہ صحیح طرح کچھ بنا لیا جائے اگر یہاں پر ان کو بنایا جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں جس طرح دیوسائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیوسائی سے کچھ کم نہیں ہے دیوسائی کی برابر ہے مگر دیوسائی میں سڑک ہیں وہاں پر جانے کے لئے لوگوں کی ایکسس کے لئے وہاں پر گاڑی پہنچتے ہیں مگر یہاں پر گاڑی نہیں پہنچتے ہیں یہاں پر سڑک نہیں اس وجہ سے یہ علاقہ جو آپ تک جو لوگوں کی نظروں سے اوجل ہے مقامی لوگ تو آتے رہتے ہیں ان کے یہاں پر جو جانورز ہیں ان کے جو بیل گائے ہیں وہ یہاں پر جو گرمیوں کی پوری سیزن یہاں پر چھوڑ کے رکھتے ہیں تو بہت خوبصورت منظر ہے انشاءاللہ ہمارا سفر ابھی رکا نہیں ہے ہم یہاں سے جائیں گے جیل تک اور جیل سے ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے